میدانِ کربلا میں شمر نے بدبخت نے کہا کہتا ہے جانوروں کو پانی میں دے سکتا ہوں سعیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو اور ان کے اولاد کو پانی نہیں دوں گا اور پھر چند سال گزرنے کے بعد وہی شمر مختار شکفی سے جان بچاتا پھر رہا ہے کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے امامِ حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے تختبر بھی قبضہ کر لیا حکومت بھی پلٹ گئی اور کل کے پیادے آج کے مجرم بن گئے کل جب میدانِ کربلا میں چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سعیدنا امامِ حسین کا سر اتار لیا ہم نے ان کو پانی نہیں دیا آج وہ پانی کی بھیگ مانتے پھرتے ہیں اور جب کرفتار کیے گئے تو باستشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چورائے میں ٹانگ دو جب تین چار دن گزر گئے پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی کون شمر جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں دوں گا وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے شمر نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ یزید کا تکتہ پلٹ جائے گا ابنِ زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھڑ جائے ابنِ ساتھ بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے ابنِ زیاد کی گردن اسی محل میں اسی پشت میں اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شکوی کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا ابنِ ساتھ بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری اب کسی طرح جان بچ جائے یزید نے زیاد نے شمر نے انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہم نہ کبزہ کرنی ہے حکومت پر اب محمد الرسول اللہ کے دیوانے کہا ہوں گے اب تو اہلِ بیعت کا خاتمہ ہو گیا بس ایک بچے ہیں امام زین الاعبدین جو بیمار ہیں چلے گئے چھپ چھپ مدینہ منورہ کی طرف اب تو ہمارا کبزہ ہو گیا گنڈا گردی کرتے پھریں گے لیکن اللہ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی جس دن اس رسی کو کھیچا نہ زمین ان کے ساتھ رہی نہ تخت ان کے ساتھ رہا نہ خوجے ان کے ساتھ رہی نہ زپائی ان کے ساتھ رہے ابنِ ساتھ کے مطالق لکھا ہے کہ مختار شکفی جو تھا جس نے تخت میں قبضہ کر لیا جس نے عزت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نمو اور اہلِ بیعت کی شہادت کا بدلہ لیا تو وہ اور ابنِ سعید پرانے دوست بھی تھے جب سپائی گرفتار کرنے کے لئے بھیجے نا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تو میرا پرانا دوست ہے یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا تو اس نے بیٹے کو بلوایا مختار شکفی نے ابنِ ساتھ کے کہ تمہارا اببہ کہاں ہے باپ کہاں ہے تمہارا تو کہنا کہا اببہ جی تو آپ گھر میں رہتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں اب وہ کوئی دنیا کے معاملات میں دورنر کل کا اب جان بچانے کے لئے کیا کہہ رہا جی میں تو گھر میں گھس کے اللہ اللہ کر رہا ہوں فرمایا اچھا آپ گھر میں رہنے لگا کہ ہاں جی اب تو وہ سارا دن نماز عبادت روزے میں لگے رہتے ہیں وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں فرمایا اسے بلاؤ تو جب پیغام بیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں بیمار وہاں نہیں سکتا فرمایا اچھا تو اگر نہیں آسکتا ہم تو وہاں آسکتے ہیں سپائیوں کو بیجا کیونکہ زندہ نہیں لانا گردن اتار کے لانا ایک سپائی کو اس نے کہا جب ابنِ ساتھ نے کہ میری تو اس سے بڑے یارانے ہیں وہ میرے لئے ایسا حکم نہیں دے سکتا کہنے کا بھول گئے ابنِ ساتھ جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہو تو یہ تیرا یار تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا میں مانتا ہوں آخرت میں سزائیں ملنی ہیں میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا ہم اس بات پر یقین لکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پر سکتا ہے قیامت والے دن تازم مزان کا لگایا جائے گا لیکن میرے اللہ نے کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دی جاتی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے یہ فلاں آدمی انسانیت کا قدر تھا فلاں آدمی خدا کا قدر تھا اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا ایک ایک دشمن کو چھ ہزار افراد کو مختار شکفی نے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو مارا بھائیوں کو مارا بطیجوں کو مارا چھ ہزار افراد کو یہ واقعہ میں اس لئے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وقت کے حکمران نے سمجھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اب تو قیامت تک ہمارا عراض چلے گا ملک بن مروان مدینہ کا گورنر بن گیا ظالم آدمی ہیں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مکہ کے گورنر کو اس مدینہ کے گورنر کو اس بات کی چڑ ہو گئی کہ جو پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں وہ میرے دربار میں کم ملنے کے لئے آتے ہیں یہ مدینہ سے چند کلومیٹر دور جو امام حسین العابدین نے جھوپڑی ڈال لی وہاں سے آتا جاتے ہیں جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجو کی گود میں تربیت پائی ہے جنہوں نے اپنے چچا سعیدنا امام حسین کے ساتھ رہ کے دین کو سیکھا ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے باپ کی اپنے بھائیوں کی اپنے ساتھ کے لوگوں کی جنازوں کو اٹھایا ہے جب زبردستی خلیفہ نے اپنے دربار کے اندر بلایا بیڑیاں پینا دیں دوبارہ دوبارہ بیڑیاں پینا دیں ظلم کم نہیں کیا منافقوں نے ایک بات بتاؤں تمہیں مسلمانوں دنیا کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے ایسی جو اسلام کو کہیں شکست دے سکے مسلمانوں نے ہی اسلام کو جب نقصان پہنچایا تب ہی یہ لشکر رکھا ہے ورنہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں آئی آج تک بیڑیاں پینا دیں امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ کو دوبارہ جب پیش کیا گیا اکڑ رہا ہے بادشاہ کہ تمہارے یہاں لوگ زیادہ آتے ہیں ہمارے یہاں کم آتے ہیں کیا معاملہ ہے فرمانے لگے کہ میرے اببہ کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا امام حسین شہید رجل اللہ عنہ کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا ابھی باد آجا کہنا کہا دیکھو یزید کے پاس پاور تھی اس نے بیڑیاں پہنا دیں آج میرے پاس پاور ہے میں نے تمہارے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دیں یہ روایت گرچے ضعیف ہے لیکن بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کا ایمان تازہ کرتی ہیں حضرت لکھا امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی اور جب بادشاہ نے کہا نا کہ دیکھو ہمارے پاس طاقت ہے ہم نے تمہارے بیڑیاں پہنا دی ہیں تو گوھر سے اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے اللہ پھر دوبارہ کہا اللہ جب تیسری دفعہ کہا اللہ تو ساری بیڑیاں دھاگوں کی طرح ٹوٹ کے پاؤں میں سے ہاتھوں میں سے کمر میں سے ٹوٹ کے ساری کی ساری زمین پر گر گئیں اور فرمایا بن مروان آج سن لے کان کھول کر ایک بات کہ ہمارے پاس طاقت تب بھی تھی طاقت آج بھی ہے ہم اللہ کے حکم سے انتظار کرتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے تو ہم اس کی طاقت سے خیبر کا تخت لڑھ دیتے ہیں اگر اللہ نہیں چاہتا تو اپنی شہادتیں مدان کرپلا کے اندر دیتے ہیں اس خام کے علی میں دشمن کبھی نہ رہے یہ طاقت تمہارے پاس ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کائنات کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں خلیبہ اٹھ کے کڑا انہوں نے فرمایا زمین پر بیٹھ جا روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کی حمد نہیں ہوئی زمین پر اٹھنے کی زمین پر بھٹنوں کے پل بیٹھ گیا فرمایا اس خام کے علی میں نعرہ ہے کہ اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں ہے اہل بیت کے پاس طاقت نہیں ہے جو کائنات بنی محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے ان کے پاس اگر اللہ کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس ہوگی فرمایا پہلے بھی تھی اب بھی ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کے اشارے پر اس کا استعمال کرتے ہیں پر اللہ کے اشارے پر ہی بس رک جاتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے کربلا کے بعد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے کربلا کے واقعات اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ جن کا دل اللہ نے بڑا رکھا ہے ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا یہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا جب یہ اپنی جان بجاتا ہو بھاگتا پھر رہا تھا تو مدینہ منورہ کے اطراب میں جنگل میں امام زہن العبدین کو مل گیا پانی مانگا پیاسا تھا بہت انہوں نے پانی پلایا پانی پی کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے وہ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو نے میرا پورا خاندان قتل کر دیا میں تجھے نہ پہچانوں فرمایا پھر بھی پانی پینے کے لئے دیتے ہو فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کیا یہ آل رسول کا ظرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے ہیں جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پولیس چینل